پریس اولوٹ حالیلویہ خدا کی تمجید اس کی ستائش عبداللہ باد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے آگے جھپتے رہیں اس کے مبارک نام کو قدوس کہتے رہیں اس کے کلام اور اس کے پیار میں بڑھتے چلے جائیں خدا مند کا شکر ادا کریں آج کی روشنی کے لیے اور ایک نئے دن کے لیے اور آج ایک پر پھر ہم خدا مند کے کلام میں سے سیکھنے کے لیے اس کے قدموں میں آئے ہیں تو آئیے نئے اہدنامہ میں سے دیکھتے ہیں مطی کی انجیل اس کا پانچ ماں باپ اور اس کی چوتھی آیت سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص ورکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے عزیزو آج کی کلام میں ہم نے پڑا کہ وہ مبارک ہیں جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے اور قادر خدا خود ان کو تسلی دے دا اچھا گم اور خوشی دو مخالف چیزیں ہیں اپوزٹ ہیں لیکن جو غمگین ہوتے ہیں جو ماتم کرنے والے ہیں جو پریشانیوں میں ہیں جو آنسوں کے سمندر میں سے ہیں گزر رہے ہیں خدا مند کا کلام فرماتا ہے کہ میں انہیں تسلی دوں گا اور وہ پاک رو کی قدرت سے تسلی کو پائیں گے اور حقیقی تسلی ان کو ملے گی خدا مند خدا سے اگر ہم یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چھاسٹھ ماں باپ دیکھ لیں تو اس کی دوسری آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں خدا مند فرماتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو قریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے خدا مند خدا کا کلام ہمیں یہاں پر تسلی دے رہا ہے اور خدا مند کا کلام فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تسلی دوں گا ہو سکتا ہے میرے عزیزوں جس وقت ہم غم سے گزر رہے ہوں جس وقت ہم شکستگی سے گزر رہے ہوں جس وقت ہم آنسوں کی وادی میں سے گزر رہے ہوں ہمارے مخالف دیکھ کر خوشی منا رہے ہوں اگر ہم یوہنہ کی انجیل میں دیکھیں اس کا سولوہ باب اور اس کی بیسویں آیت میں اگر دیکھ لیں تو آن لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوں گے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا خدا مند خدا یہاں اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے کہ تمہارے غمگین ہونے سے اگر دنیا خوش بھی ہوتی ہے تو تم پریشان مت ہوں کیونکہ تمہارا قادر خدا تمہیں خوشی دے گا اور تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا دنیا جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی وہ غمزدوں پر مسکراتی ہے ہستی ہے اور خاص طور پر جو دشمن ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہو گیا اچھا ہوا انہوں نے مسیبت اٹھائی ہے یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے اپنے آپ کو ویسا سمجھتے تھے لیکن میرے عزیزو جب بھی ہم پر مسیبت یا دکھ کی کوئی بھی پرشائی آتی ہے ہمارا خدا من خدا اسے کبھی بھی نظرانداز نہیں کرتا اور ہمیں چھوڑ نہیں دیتا غم یا خوشی صدا قائم رہنے والی چیزیں نہیں ہیں اگر آج غم ہے تو کل خوشی بھی آئے گی اگر کل خوشی تھی تو پھر ہمیں غم کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حالات کب بدل جائیں اور ہمیں دکھوں کی وادیوں سے گزرنا پڑے لیکن ہمیں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا من خدا زندہ قادر خدا وفادار خدا تفانی ہواوں میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے جب ہر طرف سے غم کے بادل چھا جاتے ہیں تیز آندیاں چلتی ہیں تفانی ہوایں سر اٹھاتی ہیں تو میرے عزیزو ہمارے قادر خدا کا دانہ ہاتھ ہمیں سنبھالنے کے لئے بلکل تیار ہوتا ہے ہمیں فقط صرف اسی پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں کسی کی طرف بھی دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو خدا مند کے قدموں میں گرا دینا چاہیے اور خدا مند سے کہنا ہے کہ خدا مند تو تو سب کچھ جانتا ہے آج اگر ہمارے دشمن شادمان ہو رہے ہیں ہمارے دکھ سے ہماری تکلیف سے لیکن خدا مند تو تو ہماری تسلی ہے تو ہمارے آنسوں کو پہنچنے والا قادر خدا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا ساتھ ماں باب اگر ہم دیکھیں اس کی سترمی آئے تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا کتنی بڑی تسلی کتنی بڑی مبارک بادی ہے یہ ہمارے لیے کہ خدا مند خدا انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا ہمیشہ کی زندگی کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور ان کا خدا ان کے آنکھوں کے آنسووں کو پہنچ دے گا ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا قادر خدا اپنے ہاتھوں سے ہمارے آنسووں کو پہنچے ہمیں تسلی دے ہمیں اپنی باہوں میں لے نہ کہ ہم کسی انسان پر بھروسہ رکھیں یا کسی انسان کی طرف دیکھیں کہ وہ ہماری تسلی کے لیے آئے ہمیں اتمنان دینے کے لیے آئے ہمیں دلاسہ دینے کے لیے آئے نہیں میرے عزیزو بلکہ ہمیں اپنا پورا ایمان کامل بھروسہ اپنے زندہ اور قادر خدا پر رکھنا ہے کیونکہ آنسو صرف وہی پہنچ سکتا ہے دل کی شکستگی صرف وہی دور کر سکتا ہے اور شکستہ دل تو ویسے بھی اسے پسند ہے شکستہ روح اسے پسند ہے اور وہ انہیں تسلی دینے کے لیے ہر وقت حاضر ہو جاتا ہے اور خدا کا پاک برا یسو المسیج جس نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری خاطر موت کو سخا اور بے شمار دکھوں سے وہ گزرا کس کے لیے صرف اور صرف ہمارے لیے تو پھر وہ ہمیں غموں میں ہمیں دکھوں میں کس طرح چھوڑ دے گا تو آئیے اس برے کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھائیں جو زندہ اور پاک ہے اور جو گناہوں سے جو دکھوں سے جو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے ازادی اور رہائے دلانے پر اور دینے پر قادر ہے آمین